ویلکم بیک بات کریں گے ایس ای ایف سی کی سہولتکاری سے چاول کی برامدات میں چار ارب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ پاکستان نے بہلی بار چاول کی برامدات کے ذریعے چار بلینڈ ڈالر آمدنی حاصل کی رائز ایکسپورٹرز اسوسیشن کے سابق چیرمن شاہ جہان ملک نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں چاول کی برامدات کا حدف پانچ ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا جدید بیجوں کی تحقیق اور میاری ذریعی طریقوں کے فروغ پر مبنی جامعہ حکمت عملی تیار ہوگی پاکستان کا باسمتی چاول عالمی منڈی میں عالی میار کے باعث پاکستان کی معاشی ترقی اور عالمی شراکتداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان نے چھائے ملین ٹن سے زائد چاول کی مختلف اقسام برامد کی جن کی وجہ موضوع موسمی حالات اور ذریعی وسائل کی بھرپور دستیابی ہے ویلکم بیک بات کریں گے ایس ای ایف سی کی سہولتکاری سے چاول کی برامدات میں چار ارب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ پاکستان نے بہلی بار چاول کی برامدات کے ذریعے چار بلین ڈالر آمدنی حاصل کی رائز ایکسپورٹرز اسوسیشن کے سابق چیرمن شاہ جہان ملک نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں چاول کی برامدات کا حدف پانچ ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا جدید بیجوں کی تحقیق اور میاری ذریعی طریقوں کے فروغ پر مبنی جامعہ حکمت عملی تیار ہوگی پاکستان کا باسمتی چاول عالمی منڈی میں عالی میار کے باعث پاکستان کی معاشی ترقی اور عالمی شراکتداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان نے چھائے ملین ٹن سے زائد چاول کی مختلف اقسام برامد کی جن کی وجہ موضوع موسمی حالات اور ذریعی وسائل کی بھرپور دستیابی ہے